اسلام علیکم میں سیڈنی کے ایسی جی سٹیڈیم کے باہر موجود ہوں اور پاکستان نہ صرف آج ٹی ٹونٹی میچ ہار گیا بلکہ پاکستان آج سریز بھی ہار گیا ہے کرکٹ فینز کے ساتھ میری بات ہوئی عثمان خان کی پریس کانفرنس بھی سنی اور میں نے سارا میچ یہاں ایسی جی میں دیکھا ہے یہ وہ ایسی جی ہے جہاں پر پاکستان نے سوت افریقہ کی مضبوط ٹیم کو ہرائے ہوئے نیوزیلینڈ کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کا سیمی فنل ہرائے ہوئے لیکن آج پیسے پاکستان نے کیا کرکٹ کھیلی ہے جو برسمن میں ہم لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے جو سینئر پلیئرز ہیں جن کو پاکستان ٹی ٹونٹی ٹیم میں کیری کر رہے ہیں کیا یہ سینئر پلیئرز پاکستان کی ٹی ٹونٹی ٹیم میں رہنے کے لیے اپنی جگہ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں کیا بابر آزم ٹی ٹونٹی سکوارڈ کے اندر اپنے سپورٹ کو جسٹیفائی کر رہے ہیں رزوان کو ہم نے کپتان بنا دیا کیا رزوان جسٹیفائی کر رہے ہیں سلمان علی آگا جن کو نائب کپتان بنا کے ہم نے ٹی ٹونٹی کے اندر بھیجا وہ ونڈے کا بہت اچھا پلیئر ہوگا وہ ٹیسٹ کا بہت اچھا پلیئر ہوگا اس کی اباب فورٹی ایوریج ہوگی لیکن وہ اسلامباد جنیٹڈ کی طرف سے پاکستان سپر لیگ بھی کھیلے تو کتنا وہ سپر لیگ کھیلے ہوئے ہیں کتنا ان کو ٹی ٹونٹی کھیلنے کا ایکسپیرینس ہے وہ جس طریقے سے آج آیا اس نے ایک ہی گیند کھیلا اور یار آپ ٹی ٹونٹی کرکٹ کھیل رہے ہو آپ کو ٹی ٹونٹی میں بیٹنگ کیسے کرنی ہوتی ہے ہوتل واپس جا کے آسٹریلوی ٹیم کی بیٹنگ کی ہائیلٹس دیکھ لو کہ انہوں نے کیسے نسیم شاہ کو اور شاہین شاہ کو پہلے تین اوورز کے اندر دھویا ہے اگر ہم میچ کے آغاز سے بات کر لیں آج کی پروفارمس کے اوپر شاہین شاہ اپنی سپیڈ پہ ذرا غور کر لیں اپنی بولنگ پہ ذرا غور کر لیں کہ کتنا ڈیفرنس نظر آتا ہے شاہین شاہ کی بولنگ میں اور ہارس روف کی بولنگ میں میں تو اس بات پہ حیران ہوں کہ عباس افریدی جیسا نوجوان پلئر وہ کتنی جان مار رہا ہے وہ اپنی بولنگ کے اندر کیسے پیس کو چینج کرتا ہے کیسے اپنی ڈیلیوریز کو چینج کرتا ہے اسٹریلیا کے وہی بلے باز تھے جو شاہین اور نسیم کو دھو رہے تھے عباس افریدی کو وہ نہیں کھیل پا رہے تھے اور عباس افریدی کی بولنگ بلکل ایک فرق ثابت ہوئی اور ہارس نے جو دو وکٹے اپنے پہلے اوورک اندر لیں ہیں اس سے ہم دو سو رنز جو کھانے جا رہے تھے ہماری اس سے بچت ہوئی ہے پاکستان کی اس ٹیم کے اندر میں نے پہلے میچ میں بھی یہ بات کی تھی اور آج میں پھر یہ بات دھو رہا ہوں گا کہ اگر آپ نے ٹی ٹونٹی کرکٹ کو آگے لے کے جانا ہے اگر آپ نے اپنی ٹیم کو بہتر کرنا ہے تو پھر زمباوے سریز میں جو آپ اپنے نمبر پلیئرز کو ریسٹ دینے جا رہے ہو وہ شاید پاکستان کی فیوچر کی ٹی ٹونٹی ٹیم ہوگی یہ نہیں ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ان پلیئرز کو سائیڈ پر کر دیا جائے بٹ یہ اپنی جگہ کو جسٹیفائی نہیں کر رہے ہیں مطلب بابر آزم کی بیٹنگ کی ٹی ٹونٹی کے اندر میں کیا تعریف کروں رزوان کی بیٹنگ کی میں کیا تعریف کروں جو ٹیم دس اوورز میں پاور پلیئے کے چھے اوور اور اس کے بعد ٹی ٹونٹی میچ کی ہاف ہیننگز کے صرف ایک چوکہ لگا سکی ہو وہ ٹیم جیت سکتی ہے یہ ڈیزرو کرتے ہیں ٹی ٹونٹی میں کھیلنے کے لیے اسٹریلیا کی بیٹنگ میں ان کے نوجوان پلیئرز تھے انہوں نے دیکھیں کہ انہوں نے دوسری تیسری گین سے انہوں نے اٹھا کے مارنا شروع کر دیا اور ہم لوگ وہی محتاط کے اندر کھیل رہے ہیں وہی کیر کے ساتھ کھیل رہے ہیں کہ وکڈ لوز نہیں کرنا عثمان خان نے پریس کانفیس میں کہا کہ جب میں اور رزوان میڈل میں تھے تو ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ میچ کو لمبا کھینچ کے لے کے جانا ہے کتنا لمبا کھینچ کے لے کے جانا ہے مطلب اسٹریلیا کے پورے بریعظم سے نکال کے کوئی سمندر تک میچ کو کھینچ کے لے کے جانا تھا کتنا آپ نے میچ کو لمبا کھینچنا تھا آپ سے کھینچا گیا ہے لمبا میچ ہر ٹی ٹونٹی میچ جو پاکستان نے ہارا ہے اس میں یہی مائنڈ سیٹ ہے کہ لمبا کھینچ کے جانا ہے اور ساتھ اوور کے میچ کے اندر جب آئے مو اٹھا کے مارنا شروع ہو گئے اور کیچوٹ ہوتے چلے گئے بھائی وہ ٹائم قریب آتا جا رہا ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی ان سینئر پلیئرز کو کہیں گھر نہ بٹھا دے بابا رازم کو نہ گھر بٹھا دیں رزوان کو نہ گھر بٹھا دیں آگا کو نہ گھر بٹھا دیں صاحب زیادہ فرحان آپ کو کم بیک کروایا گیا آپ کتنے پلیئرز ہیں ان کو بٹھا کے آپ کو ٹیم کے اندر واپس لیا گیا صرف اس بنیاد کے اوپر کہ آپ ڈومیسٹیک کے اندر اچھا کرتے ہو مطلب اسٹریلیا کی وکٹیں آپ کو سوٹ نہیں کر رہی ہیں تو پھر بھائی جان آپ گھر ہی بیٹھیں گے اگر آپ میچ ویننگ پروفارمس نہیں دکھائیں گے اور یہ ایک آدھی میچ ویننگ پروفارمس نہیں چاہیے ہوتی ہے آپ کو میچ جتوانے پڑتے ہیں آپ کو اپنی جگہ کو جسٹیفائی کرنا پڑتا ہے آج جب اسٹریلیا کے وکٹیں گریں تو جاہے نہیں میکسویل سکور کر سکا بھٹ وہ جتن دیر وکٹ پہ کھڑا رہا وہ سہارہ دیتا رہا اپنے ٹیم کو مارکس ٹونش سہارہ دیتا رہا ٹیم ڈیویڈ نے آکے سہارہ دیا ہے نیچے میتھیو شورٹ نے آکے بیٹنگ کیا ہے اسٹریلیا کی ٹیم کے اندر وہ ایک جوش لگ رہا تھا ان کے پلیئرز کے اندر کوئی خوف نہیں لگ رہا تھا اور ہم خوف کے اندر کھیل رہے تھے مجھے کوئی بندہ یہ بتا دے کہ دس سوورز کے اندر اگر آپ ایک چوکہ لگائیں گے تو آپ کیا ٹی ٹونٹی میچ جیتیں گے آپ کو کوئی حریف ٹیم میچ جیتنے دے گی عثمان خان کی ٹھیک ہے انہوں نے اپنی پرفارمس کو جسٹیفائی کیا آج وہ اچھے ہٹر ہیں وہ پاور ہٹر بن سکتے ہیں لیکن بیچارہ اکیلہ کیا کرتا اکیلے بیٹسمن کا یہ کام ہی نہیں ہے عرفان نیازی نے انڈ پہ ہاتھ پیر مارنے کی کوشش کی ہارے سے ایک باؤنڈری لگ گئی انہوں نے جو کچھ کر سکتے تھے وہ کی ہیں لیکن یہ بیسٹ ٹی ٹونٹی سکوارڈ نہیں ہے آپ کو اپنا سکوارڈ چینج کرنا پڑے گا آپ کو اپنے سینئر پلیئرز کو اب تھینکیو ویری مچ کہنے کا وقت آ چکا ہے سپیشلی ٹی ٹونٹی فارمٹ سے اور یہ ٹی ٹونٹی فارمٹ میں جس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ موجودہ دور کی جو کرکٹ ہے آپ اس کی پیس کے ساتھ کھیل رہے ہیں بھائی جان دنیا آگے کی طرف بڑھ رہی ہے آپ الٹے قدموں پہ چل رہے ہیں اور یہ میرا کرٹیسزم نہیں ہے یہ ہم نے اسی جی کا اندر دیکھا یہ ہم نے بریس بین کا اندر دیکھا وہ سات اوور کا میچ کھیلنے ہیں ان کا ایٹیٹوڈ بلکہ ڈیفرنٹ تھا آپ جب کھیلنے ہیں آپ کا بلکہ ڈیفرنٹ تھا آپ ایسے کھیل رہے تھے قسم سے جیسے سڑک کے اوپر کوئی ٹی ٹوئنٹی میچ چل رہا ہو یا سیون اوور کوئی میچ چل رہا ہو اور آج بھی آپ کا یہی حال تھا اسٹریلیا نے آپ کے اوپر چڑھائی کی وہ بھلاو عباس افریدی کا ہارس روف کا اور سفیان مکیم آپ نے آج ایک ریگولر سپنر کھلایا اس کی آپ نے بولنگ کا ڈیفرنس چیک کیا رزوان کو بھی شاہین کو ٹی ٹوئنٹی کپتانی ملی تھی وہ اسی گرداب کے اندر تھی وہ نیوزیلینڈ کے اندر جب کھیلنے گیا تھا شاہین بطور کپتان تو چار ٹی ٹوئنٹی میچز ہار گیا پاکستان کرکٹ بورڈ نے آخر کر اس کو کپتانی سے ہٹا دیا یہ نہیں ہے کہ اب ہم نے رزوان کو بنا دیا تو رزوان کی کپتانی کا لیور کھینچ لیں میں اس حق میں نہیں ہوں لیکن یار آپ جو ڈیسین کرتے ہو آپ اپنے پچھلے میچ کر ڈیسین دیکھ لو آپ اس میچ کر ڈیسین دیکھ لو آپ نے حسیب اللہ کو بٹھایا آپ نے سفیان کو کھلایا سفیان آپ کو فائدہ دے گیا ریگولر سپینر ہمیشہ آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے آئیڈم زیمپا نے آج جس طریقے سے بولنگ کیا ہے آخر میں جب آپ ٹارگٹ چیز کرنے جا رہے تھے آپ کے باس کوئی جواب نہیں تھا اور نسیم شاہ یار ایک آدھا میچ آپ کا اچھا نکل جاتا ہے اس کے بعد آپ پھر اسی ڈگر پہ چل پڑتے ہو شہین شاہ کے اوپر میں بات کرتا ہوں وہ نراز ہو جاتے ہیں کہ جناب میرے پہ کرٹیسزم کیا جاتا ہے لیکن دنیا دیکھ رہی ہے پاکستان کرکٹ بورٹ دیکھ رہا ہے سیلیکشن کمیٹی دیکھ رہی ہے یہ پاکستان سوپر لیگ نہیں ہے یہ انٹرنیشنل کرکٹ ہے اور آپ اسٹریلیا کو جو سی ٹیم اور جو بی ٹیم کہنے والے تھے کہاں ہیں وہ کتنا فرق ہے آپ کے سینئرز میں اور ان کے جونئر پلیئرز کے اندر آپ خوف کے عالم میں کھلتے ہو وہ بے خوف ہو کے کھلتے ہیں اور اگر ایک بات میری یاد رکھیں یہ اسی طریقے سے اگر یہ ہمارے ٹی ٹوئنٹی پلیئرز اپنی کرکٹ کو اسی طریقے سے چلاتے رہے تو جو زمباوے میں پاکستان کا سکوارڈ کھیلنے جا رہے ونڈے اور ٹی ٹوئنٹیز وہی سکوارڈ شاید آگے جا کے پاکستان کی ٹی ٹوئنٹی ٹیم کو کیری کرے گا کیونکہ یہ پلیئرز اپنی پرفارمس کو جسٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں اب اگر آپ ان پلیئرز کو انٹریو کر لیں یہ آج ہے ان سے پوچھ لیں کہ آپ نے یہ بلنڈرز کی ہے تو سب کے پاس جسٹیفیکیشن ہوگی کوئی کہے گا کہ مجھے گیند اچھا پڑ گیا گیند ہی ہمیں اچھے پڑتے ہیں ان کو نہیں اچھے پڑتے ہیں ان کو جو گیند پڑتے ہیں ان کو بیٹ پڑتے ہیں ہمیں جو گیند پڑتے ہیں وہ آؤٹ ہونے پڑتے ہیں یہ کیا جسٹیفیکیشن ہے دنیا کی ٹیمیں آگے بڑھتی ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے ویسے جو بڑے ہیں ان کو ادراک ہو چکا ہوگا ان کو احساس ہو چکا ہوگا کہ ہم نے جن لوگوں کو امریکہ والے ورلڈ کپ کے بعد اپنی وائٹ بال ٹیم کے اندر رکھا یا ٹی ٹوئنٹی فارمیٹ کے اندر کنٹینو کرتے جا رہے ہیں وہ کچھ بھی نہیں کر پا رہے ہیں ہارس روح بالکل ڈیفرین ایک فرق ثابت ہو رہے ہیں پچھلے پچھلے ونڈیز کے اندر بھی ہارس کی پروفارم میں دیکھیں یہ دیکھیں کتنا خوش ہو کے جا رہے ہیں بچارے کتنی ایییی اییی 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 ایییی 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 اییی 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 ایییいい ایی ی ایییی اییی ایی اییی ایییی ایی porque هلہ لوگ dan دیکھیں وہ بھی کہے رہے ہیں کہ سلو 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 مکڈ ہے پوری دنیا بھی مجھے آیا پور پورے والد کو نظر آیا کہ ي Mensch سلو انداز میں کل رہے ہو اورج اور رزوان کے اس مائنڈ سیٹ کا مجھے 甕س کہ 가요 پر میں ان سے یہ سوال کروں کہ جو میچ کو لمبا کھینچنے والا جو انہوں نے کلچر اپنایا ہوا ہے وہ کتنا لمبا کھینچنے ہیں میچ کو واپس پاکستان تک کھینچ لیں میچ کو اور جو لمبا آپ میچ کھیلتے ہو جیتے کہاں ہو آپ آپ آئرلینڈ کے اندر ٹی ٹونٹی میچ ہارے آپ انگلینڈ میں جا کے دو ٹی ٹونٹی میچ ہارے آپ یو ایس سے گئے وہاں بری طرح ہارے اور یہاں آ کے آپ نے جب نیا ٹی ٹونٹی کلچر رزوان کی کپتانی میں ہم نے سٹارٹ کیا ہے ہم بھجن ابھی تک وہیں کھڑے ہوئے ہیں میں تو سیڈنی میں ہوں یا بریسمن میں تھا مجھے لگ رہے ہیں امریکہ میں ڈیلیس میں کہیں پھیر رہا ہوں وہی ساری کہانی ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی سیلیکشن کمیٹی کو اور پاکستان کرکٹ بورڈ کے لوگوں کو میرا دل مانتا ہے کہ ان کو بھی ادراک اور احساس ہو گیا ہے کہ یہ ٹی ٹونٹی سٹف نہیں ہے تلک ورما نے اور سنجو سیمسن نے جو سواث افریقہ کے ساتھ کل رات کو کیا ہے انہوں نے جس طریقے سے بیٹنگ کی ہے وہ ہوتی ہے ٹی ٹونٹی کی بیٹنگ یا جو آج اسٹریلیا کے اوپنرز نے آج جو ہمارا حال کیا وہ جس طریقے سے ان کے وکٹ بھی گر رہے تھے وہ پھر بھی مارتے جا رہے تھے یہ ہوتی ہے ٹی ٹونٹی کرکٹ پاکستان کرکٹ بورڈ کو ان کو تھینکیو ویری مچ کہنا پڑے گا دوسرا کوئی حل نہیں ہے کیونکہ ہم سیکھ نہیں رہی ہیں ہم بدل نہیں رہی ہیں ہم موڈرن ورلڈ کے ساتھ آگے نہیں بڑھ رہے ہیں ہم ملٹے قدموں پہ چال رہے ہیں اور یہ سچ ہے اور یہ اب سب کو نظر آنا شروع ہو گیا ہے تھینکیو سو مچ